مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم فیوچر کے ٹائم کو دیکھتے ہیں جہاں پر ارث کا انوارمنٹ بہت زیادہ خراب ہے یہاں کا انوارمنٹ انسانوں کے رہنے لائق بچا نہیں ہے یہاں پر یا تو بہت سارے لوگ ارث کو چھوڑ کر دوسرے پلانٹ پر جا چکے تھے یا تو بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی پھر اس کے بعد ہم ایک سپیس چپ کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں اس سپیس چپ میں دنیا کی آخری بچے ہوئے لوگ دوسرے پلانٹ پر جانے والے تھے اصل میں یہ سب لوگ سائنٹس تھے یہ ارث پر اس لیے تھے تاکہ یہ ارث کی کنڈیشن میں کوئی صدھار لاسکیں مگر جب ان کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تھی تو ان لوگوں نے بھی ارث کو چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اس کے بعد ہمیں اس مووی میں ایک بڑے سائنٹسٹ اکسرین دکھائے جاتے ہیں وہ ارث کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے وہ اپنا آخری ٹائم ارث پر ہی گزارنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو کینسر تھا اور وہ یہ جانتے تھے کہ کچھ ٹائم کے بعد ان کی دیتھ ہو جائے گی اور اسی لیے اب وہ دوسرے پلانٹ پر جانے سے انکار کر دیتے ہیں یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگسٹین ایک بہت بڑی کمپنی کے آنر تھے اور وہ فانانچلی طور پر بھی بہت زیادہ سٹرونگ تھے اور اسی لیے ارث پر اکیلے رہنا اتنا زیادہ ان کے لیے مشکل نہیں تھا وہ خود ہی اپنے کینسر کا علاج بھی کر رہے تھے اب جتنے دوسرے سائنٹس تھے وہ دوسرے پلانٹ پر جا چکے تھے اکیلے اگسٹین ہی تھے جو ارث پر اکیلے تھے اور اسی بیچ ہمیں اگسٹین کی پاسٹ لائف کو بھی دکھایا جاتا ہے جب وہ بلکل ینگ تھے اگسٹین جب ینگ ایج میں تھے تو وہ کافی زیادہ قابل سائنٹس تھے اور انہوں نے اس ٹائم ایک پلانٹ کو بھی ڈھونڈا تھا جس میں جا کر لوگ آسانی سے رہ سکیں انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور آخر کار اپنی محنت سے ایسے پلانٹ کو ڈھونڈی لیا وہ ایک سیمینار میں سب کو یہ بتا رہے تھے کہ کیسے ہیومنز ارث کے علاوہ بھی دوسرے پلانٹ پر جا کر رہ سکتے ہیں اس سیمینار میں اگسٹین کو ایک لڑکی بھی ملتی ہے اور پہلی ہی نظر میں وہ لڑکی اگسٹین کو پسند آگئی تھی اور کچھ ٹائم کے بعد ان دونوں نے شادی بھی کر لی تھی مگر یہاں پر اگسٹین کی وائف بہت زیادہ اسے ڈپریس تھی کیونکہ اگسٹین اپنے کام کے علاوہ کسی کو بھی ٹائم نہیں دیتا تھا اپنی وائف کو بھی نہیں اور آہستہ آہستہ ان لوگوں کے درمیان دور یہ آنے لگیں پھر اگسٹین کی وائف نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی اسے چھوڑ دے گی جس کے بعد وہ اگسٹین سے ڈیورس لے کر چلی جاتی ہے پھر ہم دوبارہ سے فیوچر کے ٹائم میں آتے ہیں جہاں پر ہم اگسٹین کو دیکھتے ہیں وہاں پر اگسٹین کو ان کی سکرین پر ایک نوٹفیکیشن آئی تھی کہ ایک سپیس چپ ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس سپیس چپ کو دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سپیس چپ بھی اگسٹین کی کمپنی نے ہی سپیس میں بھیجی تھی ان کا یہ میشن تھا کہ ایک پلانٹ پر جا کر لائف کے بارے میں جاننا اس سپیس چپ کو اس پلانٹ پر بھیجے ہوئے پورے چھ سال ہو چکے تھے اور اب یہ سپیس چپ دوبارہ سے ارتھ پر جانے کے لیے نکلا تھا جو لوگ سپیس چپ میں تھے کافی عرصے سے یہ لوگ سپیس چپ میں تھے اور یہ نہیں جانتے تھے ارتھ کی کنڈیشن اس وقت کیا ہے اور نہ ہی یہ لوگ یہ جانتے تھے کہ ارتھ پر تو اب کوئی بھی نہیں ہے اب اگسٹین ہی تھے جو ان کو زہی گائٹ کر سکتے تھے مگر وہ اپنی بیماری کی وجہ سے انہیں کچھ بھی نہیں بتا پا رہے تھے انہیں کچھ بھی نہیں یاد آ رہا تھا ان کے بارے میں وہ جب یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ سپیس چپ تو ان کی کمپنی نے ہی سپیس میں بھیجا تھا اور اب اگسٹین کو ان کی ہیلپ کرنی تھی پھر سے ان شیفٹ ہوتا ہے سپیس چپ پر جہاں پر ہم گروپ میمبر کو دیکھتے ہیں جو سپیس چپ کے اندر تھے ان کے گروپ میں ایک لڑکی جو ان کے ساتھ ان کا کمانڈر اور کچھ اور لوگ بھی تھے یہ لوگ بہت ٹائم سے ارتھ پر کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر اب ان کا کانٹیکٹ اگسٹین سے ہو چکا تھا اور اب اگسٹین کے ویٹ کر رہا تھا کہ گیارہ گھنٹے کے بعد ہی یہ ان لوگوں کو میسج کر سکتا ہے پر تب ہی اس کے کچن میں آگ لگ جاتی ہے وہ جب کچن میں جا کر آگ پجاتا ہے تو وہاں پر اس کو ایک چھوٹی بچی ملتی ہے اگسٹین اس بات پر حیران تھے کہ یہ چھوٹی بچی یہاں پر کیسے آئی اگسٹین اس بچی سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کو بات کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ بچی تو گونگی تھی مگر پھر بھی وہ یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ بچی یہاں پر آئے کیسے تب ہی وہ بچی ڈرائنگ سے اگسٹین کو کچھ بتانا چاہ رہی تھی وہ ڈرائنگ بناتی ہے جس سے اگسٹین کو پتہ چلتا ہے کہ اس بچی کا نام آئرش ہے اور تب ہی اگسٹین کو یاد آتا ہے کہ گیارہ گھنٹے ہو چکے ہیں اور اسے دوسرے سپیس والوں سے کانٹیکٹ کرنا ہے اور بات کرنے پر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر تو سگنل سے نہیں تھے اس وجہ سے اس کا کانٹیکٹ ان سے نہیں ہو پا رہا تھا آگسٹین اپنے انٹینہ کو ٹھیک کرنے کے لیے جاتے ہیں مگر اس سے بھی کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا تھا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہو سکتا ہے اس بچی کے ساتھ آگسٹین کی انڈرسٹیننگ بھی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور یہاں پر آگسٹین کو اپنا علاج بھی خودی کرنا تھا پر تب ہی ان کو یہاں پر ایک پلانٹ نظر آتا ہے یہ ایسا پلانٹ تھا جس سے کہ وہ کانٹیکٹ کر سکتے تھے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس پلانٹ کے ساتھ کانٹیکٹ ہوگا تو یہ دوسرے پلانٹ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ساتھ اس بچی کو بھی لے جانے کا کہتے ہیں انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ واپس کب آئیں گے اس لیے وہ اس چھوٹی بچی کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے وہ اپنے ساتھ اکسیجن اور کچھ گرم کپڑے بھی لے لیتے ہیں آگسٹین تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد تھک گئے تھے پر تب ہی ان کے نیچے کی برف ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ڈوبنے لگتے ہیں پر وہ وہاں پر خود کو اور اس بچی کو بچا لیتے ہیں اب ان کا سارا ضرورت کا سامان بھی ڈوب گیا تھا آگے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ پیدل ہی چل کر اپنا سفر کریں گے مگر آگسٹین اتنے زیادہ تیز نہیں چل سکتے تھے کیونکہ وہ بیمار تھے چلتے چلتے ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی وہاں پر برفیلہ توفان بھی آ رہا تھا اس توفان کی وجہ سے آس پاس دیکھنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا کیونکہ ہر طرف برف تھی توفان کی وجہ سے آگسٹین کے ہاتھ سے اس چھوٹی بچی کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور اس چھوٹی بچی کو ڈھوڑنے لگتے ہیں بہت زیادہ ڈھوڑنے کے بعد وہ چھوٹی بچی آگسٹین کو مل گئی تھی پھر وہ اپنا سفر آکے کرتے ہیں اب آخر کار انہیں وہ جگہ مل چکی تھی اس کے بعد سن شیفٹ ہوتا ہے انہیں سائنٹس پر جو سپیس شیپ کے اندر تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ لوگ راستہ بھول گئے ہیں اور وہ لوگ شاید گل ڈائریکشن پر جا رہے ہیں اب یہ سبھی لوگ مل کر صحیح والی ڈائریکشن میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اس راستے کے بارے میں کسی کو بھی کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ آکے جا کر ان کے ساتھ کیا ہوگا مگر پھر بھی وہ لوگ اس راستے پر اپنے سپیس شیپ کو لے کر چل پڑتے ہیں دوسرے طرف آگسٹین جو اب ان لوگوں سے کانٹیکٹ کر پا رہے تھے وہ ان کو ارث کے بارے میں بتاتے ہیں پر تب ہی ان کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے اب جو سلی تھی وہ یہ ڈیسائٹ کرتی ہے کہ وہ باہر جائے گی اور اپنے کنیکشن کو ٹھیک کرے گی دوبارہ سے آگسٹین سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے مگر یہاں کا راستہ بہت زیادہ خطرناک تھا ہر طرف چٹانے تھی سلی اپنے پارٹنر کے ساتھ باہر جاتی ہے اور کنیکشن کو ٹھیک کر دیتی ہے مگر تب ہی دوسری چٹان اس کنیکشن سے ٹکرا جاتی ہے اور دوبارہ سے ان کے کنیکشن کو توڑ دیتی ہے ان کا سپیس شیپ بہت بڑی راک سے ٹکرا گیا تھا اور یہ بہت زیادہ انچٹ بھی تھے ان کے ایک گروپ میمبر کی دیت بھی ہو جاتی ہے مگر سلی حمد کرتی ہے وہ پھر بھی اپنے کنیکشن کو ٹھیک کر لیتی ہے آگسٹین سے بات کرتی ہے آگسٹین ان کو بتاتے ہیں کہ ارت بلکل خالی ہے یہاں پر کوئی بھی انسان نہیں ہے سب لوگ ارت سے دوسرے پلانٹ پر جا چکے ہیں تم لوگ دوبارہ سے ہی کے ٹونٹی تھری پلانٹ پر چلے جاؤ وہاں پر لوگ آسانی سے رہ سکتے ہیں آگسٹین کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ راستہ بھول چکے ہیں تو وہ ان کو صحیح راستہ گائیڈ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ سے کے ٹونٹی تھری پلانٹ پر چلے جانا چاہیے سیلی وہاں پر اپنے گروپ میمبرز کو یہ بات بتاتی ہے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور اب جو دو گروپ میمبر تھے وہ تو اس بات پر ایکری بھی نہیں تھے کہ وہ دوسرے پلانٹ پر جا کر رہیں گے وہ ارت پر جانا چاہتے تھے جو سپیس شپ کا مین پائلٹ تھا وہ ابھی بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی وائف ارت پر ہے آگسٹین اس کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ ارت پر کچھ بھی نہیں ہے کوئی انسان نہیں ہے جتنے بھی لوگ تھے یا تو دوسرے پلانٹ پر چلے گئے ہیں یا پھر یہاں پر رہ کر مر گئے ہیں وہ پائلٹ کہتا ہے کہ اگر میری وائف مر بھی چکی ہے تو میں پھر بھی ارت پر جاؤں گا وہ ایک الگ سے سپیس شپ لیتا ہے اور ارت کی طرف نکل جاتا ہے پھر سلی دوبارہ سے آگسٹین سے بات کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ جانتے ہیں میرا سب سے بڑا ٹریم تھا آپ سے بات کرنا کیونکہ وہ ان کو اپنا آئیڈل سمجھتی تھی وہ انہی کی وجہ سے اس فیلڈ میں آئی تھی اور انہی سے سیکھ کر وہ آسٹرونوٹ بنی تھی وہ اس کو اپنا نام آئرش سلی بتاتی ہے اب یہاں پر آگسٹین جب آئرش کا نام سنتا ہے تو وہ اپنی پرانی لائف میں اپنی چھوٹی بچی کو یاد کرتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ آئرش سلی تو اس کی بیٹی کا نام تھا جب وہ بھاگ کر اس چھوٹی بچی کو چیک کرتا ہے تو وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ آئرش نام کی بچی تو کوئی تھی ہی نہیں یہ صرف آگسٹین کا ایک وہم تھا ان کی ہیلوسنیشن تھی اور یہاں پر آگسٹین کے جینے کی وجہ ہی وہ بچی تھی اور آگسٹین ہمیشہ سے اسی کام میں لگا رہتا تھا کہ وہ اور اس کی وائف کے 23 پلانٹ پر جائیں اور اس کی بیٹی وہاں پر ہمیشہ سیف رہے مگر جب یہ باتیں بھولنے لگ گیا اس کا مائن خراب ہو گیا تو اس نے ایک بچی کو اپنا خیال بنایا تاکہ وہ اس کی وجہ سے زندہ رہ سکیں اور یہی وجہ تھی کہ اب تک آگسٹین زندہ تھے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ سلی کوئی اور نہیں بلکہ آگسٹین ہی کی بیٹی تھی وہ اس کو نہیں بتانا چاہتے تھے کہ وہ اس کے فادر ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ ان کی بیٹی ارتھ پر آ کر ان کو اپنے ساتھ لے جائے گی یہاں پر آگسٹین اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہتے تھے وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ K23 پلانٹ کیسا ہے تو یہاں پر سلی اس کو سب کچھ بتا دیتی ہے وہ اس K23 پلانٹ کے بارے میں جان کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ان کو وہاں پر جانے کا کہتے ہیں اور آگسٹین کی بات سنتے ہی وہ اپنے پارٹنر کو لے کر K23 پلانٹ کی طرف چلے جاتے ہیں وہ کہتی ہے کہ K23 پلانٹ پر لائف پوسیبل ہے اور جتنے بھی لوگ دوسرے پلانٹ پر لائف کو ڈھوننے کے لئے گئے ہیں وہ یہاں پر رہ سکتے ہیں سین شیفٹ ہوتا ہے آگسٹین پر جو کہ بلکل نہ ڈر بے خوف تھے آسمان کے نیچے کھڑے تھے کیونکہ وہ یہ جان دے تھے کہ ان کے لائف کا مقصد پورا ہو گیا ہے اور اگر اب وہ مر بھی جائیں تو انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اور اسے کے ساتھ ہی مووی یہیں پڑتا ہے موسیقا